جس کی زندگی کے اندر اس کا علم یقین تک نہ پہچا اور اس کے جذبات سبر سے نہ رکے سبر سے کنٹرول نہ ہوئے وہ آدمی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور جس نے بھی ان دو چیزوں کو کونکر کیا ہے جب انہوں نے جذبات کو کابو کیا جب ان کے ایموشنز بیلنس تھے جب ایموشنز اوپر نیچے نہیں ہوئے تھے یعنی جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرتے تھے جس سے نہیں ڈرنا تھا اس سے نہیں ڈرتے تھے جس سے محبت کرنی تھی اس سے محبت تھی جس سے نہیں تھی اس سے نہیں تھی جہاں خوش ہونا تھا وہاں خوش تھے جہاں خوش نہیں ہونا تھا وہاں خوش نہیں تھے جہاں پہ غم تھا وہاں غم تھا جہاں پہ خوشی تھی وہاں خوشی تھی جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری سبر جب آپ کو اپنی منزل پر یقین ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے وہاں کا یقین ہوتا ہے لوگوں کی باتیں لوگوں کی دھتکاریں نے سینگ ساری چیزیں اگر آپ کو سرٹینٹی سے نہیں اٹھا سکتی اگر ڈاؤٹس کو نہیں لے کے آتی اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں ڈاؤٹس کی طرف جانے سے اور ساری مشکلات پر صبر کرتے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ بلند مقام چھوٹے ہیں زندگی کے اندر ایک بڑا مرحلہ زندگی کا کرتے ہیں صبر جہاں پہ جہاں تک ہم نے آج تک پڑا ہے جہاں تک ہم نے سنا ہے وہ ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ مشکلات کو برداشت کرنے کا نام ہے تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے یعنی جب میں کچھ نہ کر سکوں تب میں نے سبر کرنا ہے اور لوگوں نے کیا ہے یعنی جب میرے پاس ایک مشکل سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے میں نے وہاں پہ پھر اس کو فیس کر کے سبر کرنا ہے میں نے کسی جابر کا جبر برداشت کرنا ہے کسی ظالم کا ظلم برداشت کرنا ہے کسی کی الزام بلا وجہ کے برداشت کرنے ہیں میں پروو نہیں کر سکتا میں برداشت کروں گا and that is سبر لیکن سبر کی ایک اور دیمنشن ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس قدرت ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس حوصلہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہوتی ہے اتنی سٹرنڈ دی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے بدلہ لے سکتے ہیں جب آپ ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں جب آپ ایک نیٹ کا بدلہ آپ جو ہے پہاڑ سے دے سکتے ہیں آپ جو ہے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں وہاں پر سانت سبر دکھاتا ہے جس کو بولتے ہیں زرف آدمی کسی منزل تک زندگی میں پہنچ نہیں سکتا جب تک یہ دوسرا پہاڑ وہ سبر کا تیار نہ کرے زرف کہتے ہیں پیالے کو اردو کے اندر کہ جہاں پر اپنے دل کے اندر اتنی ڈیپٹ انسان پیدا کرتا ہے اتنی گہرائی پیدا کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں مشکلات لوگوں کے تانے لوگوں کے تنز وہ باتیں وہ نیسینگ لوگوں کی جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی وہ اس کو اس دل کے اندر دفن کر کے آتے ہیں اور اس کو دفن کرنے کے بعد زندگی کا مقصد یہ زندگی کے اندر پروسس یا پرفارمنس ان کی اس لیے نہیں ہوتی کہ یار میں اس نے مجھے یہ بولا تھا نا میں یہ ایچیف کروں گا اور اس کو جواب دوں گا یہ سوچ کے آدمی بڑھا نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں اندر بڑا ہوتا ہے جب صبر کر کر کے ان باتوں کو دفنا کر پرانی کہانیوں کو پرانے مسئلوں کو دفنا کر جب وہ ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے جب اس کو وہ مل جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں رکھتا کیوں کیونکہ وہ کلین کر رہا ہے کہ وہ اس سے بڑا ہے وہ کلین کر رہا ہے کہ میں اگر اس کے بات کا جواب دوں اگر میں اس گالی کا جواب دوں اگر میں اس بات کا جواب دوں میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گا اس دن یوسف علیہ السلام نے کہا معافی ہے تم لوگوں کے لئے میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کرے باپ سے ملاقات ہوئی یہ نہیں کہا اباجان مجھے بھائیوں نے کومے میں پھیکا تھا اباجان اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جب مجھے جیل سے نکال یعنی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی جیل سے کونہ نہیں آئے اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کو کومے میں پھیکا تھا آج تک کسی کو پتا نہ چلتا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کومے کبھی زگر کیا ہی نہیں نہ بھائیوں سے واپس بات کی اس بارے میں اور نہ ہی اپنے باپ سے بات کی یہ ہوتا ہے ذرف یہ ہوتا ہے صبر یہ ہوتا ہے patience کہ آدمی کو اپنا اپنی اوقات پتا ہوتی ہے آدمی کو اپنا مقام اور ردبہ پتا ہوتا ہے کہ ہر جواب دینے کا نہیں ہوتا اور یہی چیز آپ کو ہر کامیاب آدمی کے اندر ملے گی جس کی زندگی کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں ہوا اور دوسروں کو جواب دیتے دیتے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں شاید وہ کوئی مقام یا کوئی سٹیشن کر جائے لیکن دل کا اتمنان اس کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ وہ greatness وہ عالی مقام وہ ظرف اس کے دل کے اندر کبھی آیا نہیں قرآن نے اور حدیث نے ایک دل کی مثال تین طریقوں سے دی ہے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طریقے سے ہوتی ہیں پانی آتا ہے نہ خود سمیٹتے ہیں نہ خود ایبزوب کرتے ہیں اور نہ کسی اور کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں کوئی اور فائدہ اٹھا لیں یعنی زندگی کے اندر اتنے مسئلہ مسائل آئے اتنے مقام آئے اتنی اپرچونٹیز آئیں یہ نہیں کہ تھوڑا سا برداشت کر کے تھوڑا سا ایبزوب کر کے اس ظرف کے برطن کے اندر اس پیالے کے اندر آدمی دفنا کر آدمی اس کو پروڈکٹیویٹی کی طرف لے کے جاتا اپنے دل کو وہ انرجی کون دیتا ہے موٹیویشن لوگوں کو سکسیسفل لوگوں کو موٹیویشن ہمیشہ غیروں سے دشمنوں سے تنس کرنے والوں سے غیبتیں کرنے والوں سے برائیاں کرنے والوں سے آتی ہے کیا یہ موٹیویشن نہیں ہے میں ان کو جواب دوں گا موٹیویشن is they are proving me wrong وہ مجھے یہ proof کر رہے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا میں کروں گا حاصل کیا ہے میں اس کی باتوں میں آکے یہ چھوڑ نہیں سکتا وہاں پہ انسان کا سیلف کنٹرول کام آتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتا اس وقت جب وہ کہتا ہے چلو یار معافی ہوئی چھوڑ دیا تو یہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملا کہ جب مکہ کے اندر تھے تو سبر کیا سبر کیا تھا وہاں پہ سیلف کنٹرول کیا تھا کہ لوگوں کا جواب نہیں دیا تو کیا فتح مکہ کے وقت ظرف دل جیتنے کا نام ہے ظرف لوگوں کو اپنا بنانے کا نام ہے جس کے پاس سیلف کنٹرول نہیں وہ ایک دشمن کو دشمن ہی رکھے گا جس کے پاس سیلف کنٹرول ہوگا جس کے پاس سبر جیسی صلاحیت ہوگی وہ دشمنوں کو دوستوں میں تبدیل کر سکتا ہے وہ ایک ظالم کو ایک عادل میں تبدیل کر سکتا ہے وہ جھوٹ کو ایک سچ میں تبدیل کر سکتا ہے وہ ہر بندے کو تبدیل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس سیلف کنٹرول ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر جب موقع آتے ہیں جب کوئی بدلنا چاہتا ہے جب کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے پہلے تو ہم نے برداس کیا ہوتا ہے لیکن نیکس ٹائم جب وہ رجوع کرنے آتا ہے تو ہم ایک مایاناز فیرون بن کے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں تو میں معاف نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کی ذلت آپ کی موٹیویشن تھی that you were that shallow کہ اس کا نقصان اس کی ذلت اس کو ضریل کرنا وہ آپ کی کامیابی تھی یہ ایک کم ظرف آدمی کرتا ہے اس سے بدلہ لے کے اس کا برا بلا کہہ گئے ہم نے کونسا مقام حاصل کرنا ہے ہمیں کیا مل جائے گا میں کونسی ایک نیکس لائن لائن کروس کر جاؤں گا میری زندگی میں کیا ڈیفرنس آ جائے گا وہاں پہ سیلف کنٹرول کام آتا ہے جہاں پہ آپ برداس نہیں کر سکتے وہاں پہ برداس تکر کر رہے ہیں اور کوئی رستہ نہیں تھا جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں وہاں کوئی اور رستہ نہیں تھا وہ تو ایک فضیلت ہے وہ تو ایک موٹیویشن ہے ایک تسلی ہے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ چلو ہو رہا ہے برداس کرو ایک ریوارڈ دکھا کے آگے یعنی ایک لالج میں آکے انسان جو ہے وہ صبر کر بیٹھتا ہے لیکن وہ صبر جہاں پہ انسان کے بعد سارے وسائل وہ کنٹرول اپنے آپ پہ جہاں پہ انسان بدلے لے سکتا ہو آپ صرف نے کہا کون ہے طاقتور کون ہے طاقتور ہے کس کے پاس سٹرنٹ ہے کون ہے یعنی شجاعت والا کیا کہ اس کے پاس لڑنے کی طاقت ہے نہیں اللہ جو بدلہ لینے کی اہلیت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے جو بدلہ لینے کی اہلیت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے وہ مضبوط آتے ہوئی ہے وہ طاقتور ہے کیوں جسم تو ہر کوئی بنا لیتا ہے ان دلوں کو بہت کم لوگ نکھارتے ہیں اس دل پہ بہت کم لوگ منت کرتے ہیں ان کا self the beast inside you is not in your control ہاں آپ کہیں بھی سر مار سکتے ہیں you can be the most powerful human being in this world لیکن وہ کہیں بھی سر مار سکتا ہے you have that trump card inside you آپ کے پاس آپ کو نفس اپنے نفس کو استعمال کرنے کی طاقت ہے ایک بندہ جذباتی ہو سکتا ہے ایک بندہ کے emotions کے high lows بہت خراب ہو سکتے ہیں لیکن وہی تو اس کا success USP ہے وہی تو اس کا unique selling point ہے کہ وہ وہ چیزیں جذبات میں آگے کر سکتا ہے جو عام آدمی mind سے نہیں کر سکتا وہ حمد نہیں کر سکتا لیکن اگر خالی وہ self control آ جائے خالی اس کو استعمال کرنا آ جائے آدمی بہت بڑے مقام زندگی کے اندر حاصل کر سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف ایک قول منصوب ہے کہ وہ جب ایک کافر کی گردن پر انہوں نے جب تلوار رکھی تو کافر نے spit کیا ان کے شہرے پر spirit on his face حضرت علی نے تلوار نیچے کر لی لوگوں نے پوچھا ایک تو دشمن تھا دوسرا اس وقت بھی اس نے دشمنی نہیں چھوڑی آخری وقت تک آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا کہہ رہے تھے پہلے میں اللہ کے لیے مار رہا تھا بعد میں میرے دل میں شاید یہ نہ آ جاتا اس نے مجھ پر تھوکا اور میں نے اس کو پھر قتل کیا اتنا control اپنے آپ پہ ایک عام آدمی achieve نہیں کر سکتا until and unless وہ دو چیزوں پہ دو چیزوں پہ دو چیزوں پہ conquer نہ کریں دو چیزوں پہ عبور حاصل نہ کریں ایک اپنے علم پہ جو وہ دیکھ رہا ہے جو وہ سن رہا ہے ہر بچہ فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماباب اس کا کلچر اس کا سسائیٹی اس کو وہ علم دیتی ہے اس کو وہ ideology دیتی ہے اس کو وہ نظریات دیتی ہے اس کو وہ تصورات دیتی ہے اس کو وہ چیزیں بتاتی ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتی ہے اگر جس کو اپنے علم پہ یقین نہیں ہے جو وہ کرنا جانتا ہے جو کرنا چاہتا ہے جو اس نے mission بنائے جو مقصد بنائے اگر اس کے اندر doubts ہیں self control کبھی بھی نہیں آئے گا consistency نہیں آسکتی you'll start something in your university دو مہینے بعد اس کا passion سارا ختم ہو جائے گا until and unless he is sure about his objectives until and unless اس کو پتا ہے اس نے پہنچنا کہا ہے اس کے پاس ایک self image ہے وہ دیکھ رہا ہے میں نے پہنچنا کہا ہے میں نے اس طریقے سے بننا ہے اگر اس نے clarity ہے اگر اس کو یقین کی کیفیت تک وہ لے کے آیا ہے اگر اس کو certainty تک لے کے آیا ہے اگر وہ doubt سے لڑکے آگے گیا ہے second stage خالی یقین کام نہیں کرے اس پر بھی زنگ لگ جائے second stage is emotions کیا وہ یقین تمہارے emotions کو balance رکھتا ہے کیا وہ ان کو instigate تو نہیں کر دیتا کیا ان کو certain رکھتا ہے ایک certain آدمی ایک کامیاب آدمی ایک یقین والا آدمی جس کا علم بختہ ہو اس کے پاس شک نہ ہو اس کے emotions جلدی اوپر نیچے نہیں ہوتے اب دیکھیں نا جس کو اپنے آپ پر belief ہی نہیں ہے جس کو اپنی اوقات ہی نہیں پتا اپنی value نہیں پتا اس کے اپنے بارے میں doubt ہے شک ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے مجھے کوئی judge کر رہا ہوں یار ہو سکتا ہے میرے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا آج یعنی وہ ہلکی سی بھی کوئی بندہ pinch کرے گا اس کو فوراں سے react کرے گا فوراں سے control lose کر لے گا ایک بندہ جس کو پتا ہے دنیا جہاں کے لوگ مجھے کچھ بول دیں میں وہ کر کے رہوں گا جس کے لئے میں بنا ہوں اس کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا اور مجھے شک نہیں آتا اور شک آتا ہے تو شک اٹھا کے side پہ کر دیتا ہوں اس کو کسی کے بولنے سے اس کے emotions اوپر نیچے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے ہیں یعنی تمہارا ظرف اتنا ہو لوگ بولیں یار یعنی غلطی اس لیے مانے لوگ بنا سکتا ہے دوسرے کو وہ بہت بے اکوف آدمی ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں موسیقی